آمین بھی جو بھنگیوں بھانی ہونی چاہیے آمین تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا مقتصر وقت میں صرف دو باتیں ہمیں کروں گا دعا مصطفیٰ اور عطا صدا دعا مصطفیٰ کی ہے اور عطا صدا کی ہے مجھے پتا ہے میں آپ کے جذبات کو بھی دیکھ چکا ہوں الحمدللہ اور میں آپ کے ایمان کے سمندر کو سمندر کی جو ایمان کی آپ کے ایمان کی سمندر کی لہرے ہیں وہی میں دیکھ چکا ہوں اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ الحمدللہ ہم سب خوش خوش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کر سکتے ہیں سب کچھ نبی پہ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن عقیدے کا سوتا نہیں کیا جاتا ہے میں بیٹا ہوں خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالروف چشتے صاحب دامت برکاتہ ملحالیہ اور خادم ہوں میں علمائی دیو بند ہوں ہمارے تاجوں کے علمائی دیو بند سے ہیں اور ہم فقر کرتے ہیں کہ اللہ فاغ نے ہمیں علماء اور علمائی دیو بند کی خدمت کا دیکھا وہ کا عطا دیا ہے آج ہم کسی سے کہیں کہ یا رب نے بیٹے کو آلی بنا دو حافظ بنا دو آلی بنا دو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر ہم نے فعالی بنا دیا تو پھر یہ کھائے گا کہاں سے یہ تو بھوکا بڑ جائے گا اور جب الحمدللہ وہ عالم بن جاتا ہے حافظ بن جاتا ہے کاری بن جاتا ہے پھر اس کی آنگے جب دسترخان نکاح ہوا دیکھتے ہیں اور پھر اللہ کی نیمتوں کو دیکھتے ہیں وہ پھر پریشان ہوتی ہے کہ یہ مول بکھاتے بہت جائے رہا ہے پیجے کو یہ تقریب سی کہ یہ کھائے گا بولے نا آپ تو کھاتے ہیں الحمدللہ اللہ کی نہ رہا ہے تو سب کچھ بند بھی کر دیں یہ کہتے ہیں ہمارے پنجام میں کہتے ہیں کوئی چیمی کدری میں کی کر دی ہے میں نے کہا پھر میرے پڑا گیا چیمی ہزار پہ کلو ہو جائے مول بکا ہوا دیکھتا ہے مجھے کیا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ دکھاتے بہت ہیں پھر یہ تقریب ہوں اس کو جاتی ہے تو پہلے یہ تقریب تھی یہ یہ کھائے گا خواہ دکھائیں گے جب اللہ کھلاتا ہے تو میں کہتے ہیں یہ کھاتے بہت جاتا ہے کوئی وزیر تھا نا جیسے کھالا چوزری جیسا لکھا وزیر تھا اس نے سوچا دیکھو یہ مول بکی جو ہے اسی کے لیچے ہوا کے لیچے بیٹھے ہیں کوئی پرواہ نہیں اور بڑا بھی اس کو پروٹوکول دیے جاتا ہے تو میں بھی مول بکی ساتھ بان جاؤ اللہ کے وہ وزیر تھا اس کو شوق تھا شوق پیدا ہوا وہ وزیر جو تھا وہ ہاتھ اس مول بکی جگہ پی آگے بیٹھ گیا اور سیرے کلاب لے لی ہیوز کی کلاب تھی پڑھانے بیٹھ گیا ایک دیکھو اب ایک بچے گولا بیٹھ گولا حاجت ہوئی پشاپ کی چھوٹے پشاپ کی تو اس نے کھڑے ہو کر ایسے چھوٹی مانگی مولانا وزیزہ چھوٹی مانگا کرتے تھے ہم لی ایسے اشارہ کیا کرتے تھے چھوٹا پشاپ آیا تو استان کے لیچے جاؤ پیدا ہو اب اس نے چھوٹی جو کام کی پشاپ کوئی پشاپ کا نام نہ لے پشاپ کا نام نہ لے تو سکرٹوں نے کہا کہ مولانا حضرت صاحب استان جی جب پشاپ آیا حاجت ہے ضرورت ہے ہم انسان ہے اس نے بھی تو آیا ہے تو پھر ہم چھوٹی کیسے مانگے کہتے ہیں کہتے ہیں تو وہ قدر کیا کہنے لگا کہتا ہے کہ جس کو بھی پشاپ آئے وہ سرہ ہو گئے اور سرہ ہو کر یہ کہے کہ استان جی آپ آئے ہیں کیا کہا رہا ہے استان جی آپ آئے ہیں پشاپ کا نام نہیں لے کہ��ئے کیونکہ کرانپا کھولے ہیں تو اس کی بیض بھی کرتی اب ایک خ Volunte interess نے کہا کہتا ہے مستان جی آپ آئے ہیں جنگلی آپ کو نہیں liberties ایک دوسرا بھی ہو گیا مستان جی آپ آئے ہیں تو کہتے ہیں جنگلی آپ ایک تیسرا جو مشابہ کا تھا اس کو چھوٹے مشابہ کے ساتھ بڑا مشابہ ہی آ گیا اس نے کہا کہ سادی آپ آئے ہیں اور ساتھ آپ کے بارے ساتھ بھی آئے ہیں کہتا کہ بہر یو ویسے ہی چھوٹی مانگا کو ویسے ہی عجازتیہ کو جیسے پہلے عجازتیہ کرتے تھے جنہیں حقیق سمجھ کر تو نے بجھا دیا یہی چراز جنہیں گے تو روشنی ہوگی جنہیں کھتے رہت کی آگنہوں نے رہت کی آگستو میرد جنہیں کھتے ہو ان کو عطا فلان ہی آگستو ہے جنہیں کھتے ہو فرق پرس رب زرد العالمی ہزتے میں مشابہ مالفعلون آدھ صروں اور لہلار بیعتاروں میں فرق پرس لہی مخصف آف ب Beer جنہیں کھتے ہو جونت مند شامولان دیومند دیومند جشت مند غیرت مند دیومند دیومند میرا مجتمع کے ساتھ تعلق ہے میں اون قرآن مائے دیوپند کا فادم ہوں جیو کی راتیں جیگوں میں گزری ہیں میں اون قرآن مائے دیوپند کا فادم ہوں جنہوں نے قرآن کی تصفیریں جیل میں پیٹھ کے لکھی ہیں میں اون قرآن مائے دیوپند کا فادم ہوں جن کو آلے کے رچے چینا کیا ہے میں ان علماء نیوبان کا خاند ہوں جن کے وجود کے نکرے کر دیئے گے اور نکرے سے آباد آتی ہے محمد بھی ہمارے ہیں خدا بھی ہمارا ہے قائمات میں فقط خدا کو ہوگا حرود مصطفیٰ کو ہوگا ہمارا یہ حقیقہ ہے میرا ان علماء نیوبان کے ساتھ آجوڑ ہیں ہم تمہارے قانون کو کیا جانے ہیں ہم نے نہیں پتا تمہارے قانون یہ ہیں تمہارے قانون دن کو اور آپ کو اور میرے اللہ کہیں کوئی قانون ہے ایک قانون ہے میرے اللہ کا آؤ آپ کو میں مکہ لے چلوں سبحان اللہ کی چاہدہ روایہ میں آتا ہے کہ اللہ کے معبور امان الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میرے رب کے گھر اپنے گھر سے اٹھ کر اللہ کے نبی رب کے گھر میں آکر بیٹھ گئے اور اللہ کے گھر محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اور تباہ کرتے ہیں اے اللہ آج میں تیرے دعا بے رہا ہوں مجھے محمد کہتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ محمد کہتے ہیں اے اللہ اور نبی محمد رسول اللہ اے اللہ محمد آج تیرے دو بار آج تیرے گھر میں اور تیرے گھر دے ہوئے آنگوں کا کر کر ایک دعا مانگنے آیا ہوں اے اللہ مجھے عدد تو آپ نے عطا کر دی ہے مجھے شہرم تو آپ نے عطا کر دی ہے اے اللہ آدمی اس قرآن نے رہی آیا آدمی شہرم تو آپ نے رہی آیا آدمی مجھے اپنی اور نبو قرآن نے رہی آیا اے اللہ آدمی ایک اس قرآن کے لیے آیا ہوں آدمی مجھے ابو بکر دیا آدمی مجھے ابو بکر دیا اب وہ بکر اسلام لے لے آیا ہے آپ نے مجھے سمحن کیا وہ بھی اسلام لے لے آیا ہے آپ نے مجھے علی دیا وہ بھی اسلام لے لے آیا ہے آپ نے مجھے حدشوں کے دلال دیا وہ بھی اسلام لے لے آیا ہے آپ نے مجھے اب دہ مالب نے روک دیا وہ بھی اسلام لے لے آیا ہے آپ نے مجھے سال سائد دیا یہ بھی اسلام لے لے آیا ہے اے اللہ یہ تمام اسلام لے ری آئے ہیں اور آج اسلام عمر لے ری آیا ہے اے اللہ اے اللہ میرے درپار میں آج میں دعا کرتا ہوں اللہم اعفل اسلام اے اللہ آج میں اسلام کے لیے تحادی لے ری آیا ہوں اسلام کے لیے قوت لے ری آیا ہوں اسلام کے لیے میں طاقت لے ری آیا ہوں اے اللہ میں نہیں جانتا کون پیسر ہوگا اے اللہ محمد کی نگاہ دونوں پر پر رہی ہے اے اللہ جو انجھے کانسان ہے وہ محمد کی دھولی کے دال دو جسر سے دعا ہوئی ہے میرے آقارے دعا کی ہے اللہ نے کہاں ہوگا اے میرے محمد دعا کرنا تمہارا کام عطا کرنا میرا کام ہے اب میں ان دونوں میں سے دیکھوں گا جو مجھے پسند ہوگا تجھے عطا کرنے گا اللہ کی حکمت کی اپنی دیکھیں اللہ کے فیصلے تو دیکھیں نا میرے محبوب دربار میں تسلی فرما ہے کون سا دربار آفتانہ مصطفیٰ آفتانہ مصطفیٰ ایسا آفتانہ ہے کہ اس آفتانے پر جو بھی آیا ہے ستارہ مندرہ ہے وہ آفتانہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دیکھا میرے برد سبجھو کیجئے صحابہ نے دیکھا وہ دھوڑ کر نبی کے پاس یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمر کو قطر کر لائے ہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تلوار ہاتھ میں ہے اور عمر آ رہا ہے دروازے بند کر دے میرے آقا نے کہا ہوگا کہ اے میرے یاروں اے میرے سجنوں آن دروازے کھول دو یہ عمر نہیں محمد کی دعا کا کمر آ رہا ہے آئے میرے مابون کے پاس قریب کھڑے ہو گئے میرے مابون نے عمر فاروق کا دامن مو پکڑ دیا میری طرف دیکھیں یود پکڑ کر جھٹکا دیا جی عمر کیسے آئے ہو آنکھیں سکی ہوئی ہیں نظریں سکی ہوئی ہیں کنوار ہاتھ میں ہے تو حضرت کے عمر خرماتے ہیں اللہ کے محبوب بھرکے تو اس سال لینے آیا تھا لیکن سیرے قرآن نے سر دینے پر مجبور کر دیا ہے آنکھیں سکی ہوئی ہیں لیکن سکی ہوئی ہیں آئے میرے سمیروں سلام اور مبارک ہوں سلام لوگ تمہیں یارو مبارک ہوں عمر کی تنیے خطابہ آیا عمر حبر نے خطابہ آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جب آیا عمر حبر نے تمہیں یارو پشاور والو تمہیں مبارک دیرا ہو تمہیں یارو مبارک ہو عمر حبر نے خطابہ آیا ہمیں یارو مبارک سر دینے خطابہ آیا خدا سے میں نے مجبور کر دیا ہے سلام لوگ انہوں نے سنیے خدا سے میں نے جمع سے پر مجبور کر دیا ہے سلام لوگ جب آیا ہے لیکن سلام لوگ موسیقی 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 اگر آج بھی نہ محابق سمدر پری جائے گی حضور چلے میرے صحاب چلے میرے صحاب آج میں دلہ میں نہ محابق آدھا ہوں گی آگے آگے عمر ساروخ ساتھ سار حضور پیچھے صحابہ پلس کر جا رہے ہیں ابو جار اینڈ گانپنی سمجھے ابو جار اینڈ گانپنی کالوں میں دیکھا تو انہوں نے ابو جار جو سارا وہ بڑا تھا نا صاحب کا صدر تھا وزیر آدم تھا صدر تھا جو بھی سمجھ لے تو جو بہن بہن سے وہ کہنے لگے ابو جار کے جان پریشان نہ ہو یہ ابو جار سے مارک ہے ہماری طاقت ختم ہو گئی آج اوبر کے چہرے کو دیکھو تو جار جا رہے ہیں دیکھو تو ابو جان نے دیکھا میری طرف دیکھ لیں زور سے دیکھتا ہے تاچا لیاپتا تو ریشن ہے کہ عمر ہم سے جور ہو گیا کی شمدیہ کی شمدیہ یہ کیا تھا نا عمر تیری سجاعت پر سلام کروں عمر تیری عدالت پر سلام کروں عمر تیری عرصاب پر سلام کروں عمر تمہاری کیا بات ہے تمہاری تمہاری کیا بات ہے ایک ماہی آئی ماہی نے آ کر کہا کہ عمر فروف کا دوڑ تھا آ کر کہا کہ عمر تیری زمین میں میرا تیل لے رہی جگہ تیری زمین میں میرا تیل لے لیا ہے میں ضریق ہوں میں اور نہیں لے سکتی تو مجھے تیر تو جاپس جلوا دو حضرت عمر فروف کے سکھی لکھی سبحان اللہ کہے سکھی لکھی فرمایا کہ جاؤ اس جگہ کا لکھ دو جہاں تمہارا تیر زیرا ہے اور برسن بھی قریب رکھنے نا امان اور اقیدہ تو دیکھ لو جب اس نے ایسے ہی کیا تو وہ جو تیر کا زمین میں واپس برسر میں خلق دیا تو بھائی کے دل میں مائی کے دل میں یہ خیار آیا کہ تیر کو تو دہیز میں لکھا کیا ہے کیونکہ بیماری یہ ہے ہماری ماں میں مائی کے دل میں بھائی جاتی ہے تبید نے کہا ہمارے دل میں دل میں جانت ہے اب تو تبید نے کہا ہمارے دل میں شفاہ دے شفاہ دل میں کون ہے اللہ ہے نا یہ تو ہسے وشیلے ہے نا تو شفاہ اللہ دیتا ہے تو داتوں سے پھول کر بھیٹھیں کہ لکھا کیا تو وہ لکھا دل میں تو جب اس نے دیکھا تو اس نے لکھا ہوگا تھا کہ اے جمی اس مائی کا تیر عطف کر دو بننا میں تمہارے اوپر تمہارے اوپر ایک دے نمازی کی قبر بنا سکتا ہے زمین کو دے نمازی کے محبتی طرح خوب آیا کہ اس نے جو فیر صاحب واپس کر دیا ہاں ہاں قریائے نیر کو حد عمر نے لکھا ہے علماء مجود ہیں ان سے پوچھ لیں مجھے پتا دیں کہ قریائے نیر کونسے قارج نے لیا سا قریب حاصل کرنے کی کونسے قارج نے لیا کونسے سیکھر سے اتنے دبت حضر کیا کونسے دیرے درستی میں لیا تھا کہ وہ عمر کا حد پہنچتا ہے تاکتی لیتا ہے حملی بھی جاتا ہے اور سکنہ بھی سکی ہیں سکنہ بھی سکی ہیں عمر کے حد کا کلا ہوا قریائے نیر حضر بانتے ہیں حضر بانتے ہیں نہ قریائے نیر حضر بانتے ہیں نہ بیت سکنہ کا دروار بانتے ہیں تاکتی لیتا ہے عمر نے جو کیا فاتر بہت سکنہ کا دخل سکنہ ہے عمر کا لوگو بہت سکنہ کا دخل سکنہ ہے عمر نے جو کیا فاتر بہت سکنہ کا دخل سکنہ ہے عمر میں جو کیا تھا تب عمر ہی کا کام ہے انگرے لیوں محبت تھا جس نے یہ پسنا رہا تھا انگرے لیوں محبت تھا جس نے یہ پسنا رہا تھا عمر کو دنسا رہے لیوں محبت تھے کتر کبھی محبت تھا چودہ کو اتان ہو گئے عمر کا آج خیمان ہے عمر نے جو کیا تھا آئے جائیں گے گو پسے گا جلسہ ہوا ہو گئے الحمدللہ محمد آئے آئے سے کیا ہوا آپ بھی بتا دے رہے ہیں مبارے سے سیمپل کیا آیا تھا سیمپل کیتو کر آیا تھا اکھلے کیا کہا انگرے کیا تھا کوئی جیاد رہی نہ رہے تو اسنا تو ضرور کیا دینا کہ عمر ہی کا لوگ کو تو بن آمکان ہے تو ہی ارنی جو کیا تھا پس عمر ہی کا کام ہے شہتہ بارے اپس جن میں بھائی بھائی ہی ہے ہم نے اپس جن میں بھائی ہی ہے دھوال میں بھائی سوڑی ہے مومے لام لام ہے عمر جو کیا تھا پس کام ہے ہم نے اپس جن میں بھائی 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 ہے ہم نے اپس جن میں بھائی 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 ہے عمر کے بے چشمن کا پورا ہی انجام ہے عمر نے جو کیا تھا تک عمر ہی کا کام ہے جتنے چاہو موگ کرو سچی بات کریں گے ہم صحابت مارے آج جتنے چاہو موگ کرو سچی بات کریں گے ہم صحابت مارے آج تک عمر کریں گے صحابتہ کا فرچار کرنا صحابہ کا پرچار کرنا مدنی کا بھی کام ہے اوہ میں نے جو کیا دادر